سلام علیکم گائز آج میں بناری ہوں رسمالائی لزیزہ کی اور لزیزہ کی رسمالائی میں بنانے لگ ہوں فرس ٹائم تو دیکھتے ہیں کہ یہ میں کس طرح سے بناتی ہوں اور اس میں ہمیں ڈبے میں کیا کیا ملتا ہے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لزیزہ کا یہ رسمالائی والا پیکٹ لے لیا تھا یہ تقریبہ 220 یا 240 کا ہوتا ہے اس پر ایکسپائری ٹیٹ جو ہے وہ ضرور چیک کر لیں پہلے کوئی بھی چیز یوز کرنے سے پہلے تاکہ آپ کو کوئی بھی نقصان نہ ہو تو یہاں پر میں نے ایک پتیلہ لے لیا اس پتیلے کے اندر سب سے پہلے میں نے دودھ ڈال دیا تھا اور دودھ یہ ایک کلو ہے دودھ کی برف جمی ہوئی تھی کیونکہ فریج میں رکھا ہوا تھا تو سب سے پہلے میں دودھ کو رکھ دوں گی اچھا یہاں پر دودھ کے اندر چینی بھی ڈالی ہے میں نے تقریباً آدھا کب سے بھی کم میں نے چینی ڈالی ہے چار سے پانچ چمچ اور آپ ہسوے زورت ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دودھ کو بائل ہونے کے لیے میں نے چولے پر رکھ دیا ہے اور یہ اس کے ساتھ جو پیکٹ ملتا ہے اچھا اس کے اندر یہی ایک پیکٹ نکلا ہے جس سے آپ نے اس کی جو ہیں وہ رسملائیاں یعنی کہ چھوٹی چھوٹی وہ بنانی ہے بالز یہاں پر اس کے اندر یہ جو مکسچر تھا اس کو میں نے برطن میں ڈال لیا اب یہاں دودھ بھی ساتھ ساتھ بائل ہو رہا ہے دودھ کو آپ نے بائل کرنے کے بعد یہ دیکھیں دودھ بائل ہو چکا ہے اب آپ نے فلیم کو بالکل کم کر دینا ہے تاکہ دودھ کا ایک حصہ خوش ہو جائے اور دین حصے جو ہیں وہ رہ جائیں اب یہ کام جو ہے وہ ہو رہا تھا ساتھ ساتھ میں یہاں پر آگئی تھی میں نے ایک انڈے کو توڑا اور اس ایک انڈے کو میں اچھے سے بیٹ کر لوں گی تاکہ اس کی زردیوں سے فیدی دونوں اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد میں نے یہاں پر لے لیا تھا اور کوکنگ آئل میں نے تقریباً ٹین چمچ اس کے اندر ڈال دیا ہے ٹین چمچ میں نے اس میں کیونکہ آئل ڈال دیا ہے اور انڈہ ہم ڈالیں گے صرف آدھا آدھے ہنڈے کو اس میں ڈالیں گے اچھا سب سے پہلے آپ نے کیونکہ آئل ڈال کرنا سب سے پہلے اس کو مکس ضرور کرنا ہے میں نے کام جو ہے وہ بھول گئی تھی کیونکہ میں ویڈیو بنانے میں مصروف تھی تو میں نے جو ہے وہ آئل کو مکس نئی رہی ہے تو آپ تھوڑا سا اور ڈالیں ڈو کو آپ نے بالکل بھی ایک بار سخت نہیں بنانا کہ آپ بعد میں اس کو ہلکا کریں بلکہ آپ نے سٹارٹ میں ہی ڈو کو سوفٹ بنانا ہے جتنی سوفٹ آپ کی ڈو ہوگی اتنی آسانی سے آپ کے جو ہے وہ رس ملائی بن جائے گی تو یہاں پر یہ ڈو جو ہے وہ میں نے بنا لی تھی سوفٹ بنی تھی اچھا ہوا یہ کہ یہاں پر میری ڈو جو تھی وہ ریڈی تھی اس کے ساتھ ہی جو وہ مجھے خوشبو آ رہی تھی دودھ کی جو کہ شاید نیچے سے مجھے لگا برطن کے اندر تھوڑا سا لگ رہا ہے تو میں فوراں سے جو ہے وہ اس کو دیکھا میں نے اور ساتھ ساتھ میں نے یہاں پر یہ گولیاں بنا لی یعنی کہ جو رس ملائی کی چھوٹی چھوٹی بالس ہوتی ہیں وہ میں نے اس کی بنا لی تھی آپ نے آئل اس میں بالکل بھی زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ اس کے ساشے پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ پانچ سے چھے چمچ آئل ڈال لیں اور ایک پورا انڈا پانچ چمچ انڈا ڈال لیں تو آپ نے صرف آدھا انڈا ڈالنا ہے اور تقریباً دو ٹی بی سمون آپ نے اس کے اندر آئل ڈالنا ہے زیادہ اب یہاں پر ہم نے اپنی ساری گولیاں ریڈی کر لی تھی ہاتھوں سے گول گول بنا کر گولیوں میں کوئی بھی کریکس نہیں ہونی چاہیے ان کو تھوڑا سامنے فلیڈ بھی کرنا ہے اس ڈپے پر لکھا ہوئے کہ اٹھارہ سے پندرہ سے اٹھارہ گولیاں بن جائیں گی جبکہ یہ آمیزہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک نارمل سائس کی گولیاں بنائیں تو بہت ہی کم بنتی ہیں اتنی زیادہ تو نہیں بنتی اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر اس ڈوک کو سخت کر لیں گے تو یہ گولیاں جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں بھولیں گی کیونکہ میں فرس ٹائم یہ ریسپی بنا رہی ہوں تو میں نے جو ہے اس کو تھوڑا سخت سخت رکھا تھا تاکہ میری ریسپی ٹوٹ نہ جائیں اور میری ریسپی خراب نہ ہو تو میں نے اس کو جو ہے کو دودھ کے اندر ڈال دیا تھا ساری ریسپی لائیوں کو دودھ کے اندر ڈال دیا تھا تو یہ بہت زیادہ نہیں پھولی تھی کیونکہ میں نے ڈوک کو تھوڑا سخت رکھا تھا کیونکہ میں فرس ٹائم بنا رہی تھی تو کوئی ایسا نہ ہو کہ میری ریسپی ساری ضائع ہو جائے کیونکہ میں اس کو ریکارڈ بھی کر رہی تھی ویسے عام تین آپ اس چیز کا رسک لے سکتے ہیں کیونکہ یہ دودھ ہی ہے دودھ کے اندر ہی جو ہے وہ مکس ہوگا ایک ملک پاوڈر جیسا یہ ہوتا ہے مکسٹر تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ سائز میں تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے لیکن جس طریقے سے پھولنی چاہیے تو اس طریقے سے نہیں اچھا آپ نے بالکل بھی چمچ نہیں مارنا اس کے اندر دودھ میں ڈالنے کے بعد آپ نے ڈھک دینا ہے پندرہ منٹ کے سلو فلیم پر اس کے بعد آہستہ ایسا ان کی سائٹس کو بدلنا ہے اور فلیم کو آف کر دینا ہے ساری رسمی لائیوں کو نکال کر ایک برطن میں ڈالنا ہے اوپر سے دودھ ڈالیں گے اور آپ چاہیں تو اس میں پستے بادام جو اپنی مرضی کے ڈرائی فور جو ہیں وہ ڈال سکتے ہیں تو یہ ہماری ریسپی جو ہے وہ آج کی ریڈی ہو گئی آپ کے ساتھ میں نے بہت سارا اپنا ایکسپیرینس شو کیا ہے آپ کو بتایا ہے اس ویڈیو میں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے آپ نے ڈو کو بلکل بھی ایک بار بھی سخت نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ ایک بار ڈو کو سخت کر لیں گے اور پھر انڈا یا آئیل ڈال کے اس کو نرم کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی جو رسمی لائیوں میں وہ زیادہ پھولیں گی نہیں تو یہ آج کی ریسپی جو لائی شیئر سکسکرائب بائی بائی